نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم امباد فاؤسو باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج ہمارا ایرث کلاس کا سیکنڈ ڈام کا اسلامیات کا لکچر نمبر سیکس ہے جو کباب چہارم اخلاق و عداب میں سے لیا گیا ہے آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے جہاد جہاد کے لفظی منی ہے کسی کام کے لیے کوشش کرنا محنت کرنا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ساری قوت لگا دینا اور جہاد فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل کیا جائے اور اسے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جائے جو انسان کے بس میں ہیں اور اپنی پوری قوتیں طاقتیں اس مقصد کے حصول میں لگائی جائیں جہاد میں حصہ لینے والے کو مجاہد کہتے ہیں جہاد کی فرضیت کے بارے میں قرآن کریم میں اشار ہے کہ بظاہر یہ جہاد ایک ناغوار بات لگتی ہے لیکن یہ تم پر لازم قرار دے دی گئی ہے اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اشارت فرمایا کہ پوری طرح اللہ کے دین اور اس کی فرمابرداری کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فتنے کی حالت ہتم ہو جائے اور فتنہ کیا ہے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں لوگوں کو اسلام کی پیروی نہ کرنے دی جائے اور انہیں اپنے حقیقی مالک کی بندگی سے روکا جائیں یہ ایسا ظلم ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں بلکہ یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے جہاد کے مقاصد جہاد کے دو مقاصد دو اقسام ہیں دو مقاصد ہیں نمبر ایک ہے اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے جہاد کرنا یعنی جب کوئی آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین اور اپنی اسلامی ریاست کو مملکت کو بچانے کے لیے اپنے حفاظت کے لیے اس کی ہتیار اٹھانے ہیں دوسرا ہے فتنہ دفاع کرنا یعنی جب انسان پر ظلم کیا جائے اللہ کے بندوں کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی پر مجبور کیا جائے بندوں کو ان کے حقیقی مالک کیا دین نہ پہنچنے دیا جائے اور دعوت دین کے قانونی راستوں کو بند کر دیا جائے تو برائی زیادتی اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا دوسری قسم میں شامل ہے یہ ہو گئے جہاد کے مقاصد اب شہید کا مقام شہید کا بہت زیادہ بہت بلند مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدی بلکہ اسے مردہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ فرمایا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پا رہا ہے اور ہمیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے اسی طرح سے اگر آپ جہاد کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مالی انداد کرتے ہیں تو اسے مالی جہاد قرار دیا گیا ہے جو لوگ جہاد میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کی دیکھ بال کرنا بھی ضروری ہے ان کی مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے ان کے مسائل حل کیے جائے ان کی عزت اور جائدات کی فاضد کی جائے اسی طرح سے جو خوش نصیب مسلمان جہاد میں شہادت کا رتبہ حاصل کریں ان کے خاندان کی دیکھ بال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی طرح سے جہاد ایک دائمی عمل حصول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا دنیا کی مختلف حصوں میں آج بھی جہاد ہو رہا ہے بیشمار مجاہدین اسلام آج بھی اپنے دین کی فاضل ظلم سے مجاہت آزادی کے حصول اپنے مظلوم بائیوں کی امداد کے لیے جہاد فیس بللہ میں حصہ لے رہے ہیں جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے پلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اسی طرح سے مسلمانوں پر کشمیر میں جو ہے وہ بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک ایسے ہیں جو کہ غیر مسلموں کی ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں ہماری ذمہ داریاں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں آپ سب کی ایک طالب علم کی حیثیت سے جو آپ لوگ جہاد میں عمل شامل آپ نہیں ہو سکتے تو آپ کی کیا ذمہ داریاں اس سلسلے میں ہو سکتی ہیں وہ یہ کہ آپ جہاد کی تیاری کے سلسلے میں مالی امداد مہیا کر سکتے ہیں آپ مجاہدین شہدہ کے گھر والوں کی خدمت کر سکتے ہیں ان کی دیکھ بال میں حصہ لے سکتے ہیں اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کو بھی جہاد قرار دیا ہے آپ اپنے والدین کی خدمت کریں ان کا احترام کریں اسی طرح سے اپنے ملک کی ترقی اور اسلام کی شاہد کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر علم حاصل کر سکتے ہیں پھر آپ اپنی علمی استعداد اور وسائل حیات میں اضافہ کر سکتے ہیں نیز آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اچھا تندرست و طوانہ بنائیں لیکن اس کا بنیادی مقصد محض اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی بجائے صرف اور صرف ملک و ملت کی خدمت ہونا چاہیے اب ہم اپنے لیسن کی ریڈنگ کریں گے اپنی بک کا پیچ نمبر سکسٹی فور اپن کیجئے سٹوڈنٹس جہاد جہاد کی لفظی میں نہیں ہے کسی کام کے لیے کوشش و محنت کرنا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دینا مسلمان کا یہ جہاد کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے ہوتا ہے جہاد کی سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل کرنے اور اسے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جائے جو انسان کے بس میں ہیں اور اپنی پوری قوتیں اس مقصد کے حصول میں لگا دی جائیں جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاد میں حصہ لینے والے شخص کو مجاہد کہتے ہیں یہ آپ کے شور کسٹن میں آ سکتا ہے اور اسی طرح سے جہاد کا لفظی مطلب کیا ہے جہاد فیس بل اللہ سے کیا مراد ہے یہ سب اچھے طریقے سے آپ یاد کیا کریں سالسا جہاد کی فرضیت جہاد میں ایک مسلمان اپنا مال اپنا وقت اپنی صلاحیت اور بلاخر اپنی جانبی دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے قرآن کریم میں اشار ہے کہ بظاہر یہ جہاد ایک ناغوار بات لگتی ہے لیکن یہ تم پر لازم قرار دے دی گئی ہے سورط البقرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ کے یہ ترجمہ ہے نیز اشارت فرمایا کہ پوری قرآن اللہ کے دین اس کی فرما بداری کی رہنبار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فتنے کی حالت ہتم ہو جائے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائیں اور انہیں اپنے حقیقی مالک کی بندگی سے روکا جائیں یہ ایسا ظلم ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے کیونکہ قتل کے ذریعے سے تو انسان کو محض چند روزہ زندگی سے محروم کیا جاتا ہے لیکن اگر کسی کو عطاعتِ الٰہی سے رکا جائے اور پروردگار حقیقی کا بندہ بننے کے راستے میں رکاوٹے پیدا کی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل زندگی تباہ کر دی گئی ہے اور اسے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی بے پایا نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطاعت کے ذریعے زندگی نہیں بسر کرے گا اسے قائد قانون کا نہیں پتا ہوگا وہ اللہ اسلام کے احکامات کو نہیں جانتا ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ آخرت کی زندگی کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی صرف گناہوں میں بسر کر دے گا اللہ تعالیٰ کی راستے اور اس کی عطاعت سے محروم رہے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا تو یہ سب سے بڑا جو ہے مقصان ہوگا اس کا سب سے بڑا قتل ہوگا جہاد کے مقاصد مسلح جہاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کی اجازت ان دو مقاصد کے لیے دی گئی ہے یہ کون کون سے دو مقاصد ہیں اپنے دفاع اور فاظت کے لیے یعنی جب کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین اور اسلامی ریاست کی فاظت کے لیے ہتیار اٹھائے جائے نمبر دو فتنہ دفاع کرنا یعنی جب انسان پر ظلم کیا جائے اللہ کے بندوں کا اپنے بنائے ہوئے قوانین کی علامی پر مجبور کیا جائے بندوں تک ان کے مالک حقیقی کا دین نہ پہنچنے دیا جائے اور دعوت دین کے قانونی راستے بند کر دیے جائیں تو برائی زیادتی اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے اسی طرح اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہو ہو تو انہیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے بھی جہاز ضروری ہے چنانچہ اشاد الہی ہے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی رحمیں ان بے قسم مردوں اور بچوں کی حمایت میں نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ظالموں کی سبستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی حامی اور مددگار بیج جس طرح کہ آج کل کشمیر کے حالات ہیں شہید کا مقام جو شخص اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا جان دے رہے اسے شہید کہتے ہیں یہ آپ کا شوٹ کرسن ہو سکتا ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں جو شخص اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا جان دے رہے اسے شہید کہتے ہیں اور اسلام میں شہید کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں بلکہ فرمایا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے پرودگار کے پاس سے رزق پا رہا ہے البتہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی قربانی کی بزورت ہے اسے اسلام میں مالی جہاد کرا دیا ہے جو لوگ جہاد میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی رام میں نکلے ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کی دیکھ بال بھی ضروری ہے کسی بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے ان کے مسائل حل کیے جائے ان کی جان مال عزت اور جائدات کی حفاظت کی جائے جو خوش نصی مسلمان جہاد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیں ان کے خاندان کی دیکھ بال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کے گھر والوں کی کفالت ان کے کھانے پینے لباس علاج اور مکان کا بندوبست کیا جائے ان کے بچوں کی تعلیم تربیت اور تمام تعلیم زوریات کا انتظام کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی رام میں کسی مجاہد کو سمان بہم پہنچایا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبرگیری کی اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا یعنی اللہ تعالیٰ اسے بھی جہاد میں حصہ لینے جتنا سواب عطا کرے گا یہ تو تھا شہید کا مقام اور اس کے جو مسلمان جہاد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اس کے خاندان کی دیکھوال کے سلسلے میں ایک مسلمان پر کیا ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں جہاد ایک دائمی عمل حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد کیامہ تک جادی رہے گا یہ بھی آپ کو حدیث آ سکتی ہے جہاد کے بارے میں کوئی حدیث لکھیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں آج بھی جہاد ہو رہا ہے بشمار مجاہدین اسلام آج بھی اپنے دین کی فاظت ظلم سے نجات آزادی کی حصول اور اپنے مظلوم بائیوں کی امداد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہیں اگرچہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم جہاد میں عملہ شامل نہیں ہو سکتے لیکن ہم مختلف کام سر انجام دے سکتے ہیں یعنی کیا ہے جہاد کی تحریک سلسلے میں مالی امداد مہیا کر سکتے ہیں موجاہدین شہداء کے گھر والوں کی حدمت اقبال محصہ لے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی حدمت کو بھی جہاد قرار دیا ہے یعنی اگر آپ ماں باپ کی بھی دل لگا کر حلوسنیت سے حدمت کرتے ہیں تو وہ بھی جہاد ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقیہ اسلام کی اشارت کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر علم حاصل کریں تاکہ ہم اسلام کی سربلندی اور اشارت میں عملی طور پر بسیداد بن سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن سنت سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسلامیات کی کتابوں کا گہرہ متعلق کریں اور ملک و ملت کی عزت و ترقی کے لیے سائنسی علم کا بھی زیادہ زیادہ متعلق کریں اور اس طرح اپنی مستداد اور وسائل حیات میں اضافہ کریں نیز جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تندرست و طوانہ بنائیں لیکن اس کا بنیادی مقصد محض اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی وجہے ملک و ملت کی فدمت ہونا چاہیے آپ کو مجھے امید ہے کہ لسن کے سمجھ آ چکی ہوگی ہم نے جہاد کا لفظی مطلب پڑھا جہاد کی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے اسی طرح سے جہاد میں سالانے لینے والے شخص کو مجاہد کہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا قربان ہو جاتا ہے اپنی جان دے دے اسے شہید کہتے ہیں شہید کا مقام مرتبہ کیا ہے اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جہاد کے بارے میں کہ جہاد قیمت تک جاری رہے گا اس سلسلے میں ہم نے قرآنیات کا ترجمہ پڑھا پھر ہم نے جہاد کے مقاصد کے بارے میں پڑھا اور اب ہم پھر ہم نے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو ہے کیا ذمہ داریاں پر آئید ہوتی ہیں اس کے بارے میں پڑھا اب ہم ایکسرسائز کریں گے قصر نمبر ون ہے جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم بیان کریں پیش نمبر سکسٹی فور اوپن کیجئے فرسٹ پیرا گراف سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے جہاد کے لفظی مہنی جہاد کے لفظی مہنی کیا ہے وہ آپ نے لکھنے ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی غرصے ہوتا ہے یہاں تک جہاد کا لفظی مطلب لکھنے کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے جہاد کا مفہوم پھر جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل کرنے یہاں سے لے کر آپ نے پوری قوتیں اس مقصد کے حصول میں لگا دی جائیں یہاں تک ہے جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم یا جہاد فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے یعنی جہاد کے مفہوم میں سب سے پہلے آپ نے لفظی مطلب لکھنا ہے پھر آپ نے جہاد کا مفہوم بتانا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے شورٹ قسطر میں آسکتا ہے ایم سی کروز میں آسکتا ہے یعنی جو شخص جہاد میں سر لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں اس طرح سے آپ کا فرس پیرا گراف جو ہے آپ کا قسطر نمبر ون ہے اس کے بعد ہے قسطر نمبر ٹو مسلح جہاد کے مقاصد بیاد کریں پیش نمبر سکسٹی فور پر ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہے مسلح جہاد کے مقاصد کیا ہیں مسلح جہاد کی دوکسام ہیں یا دوک مقاصد ہیں آپ نے یہ لکھنے کے بعد پھر لکھنا ہے نمبر ون کیا ہے اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے یعنی جب کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین و استعمالی حضت کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھائے جائے یہ آپ کا نمبر ون مقصد ہے اس کے بعد نمبر ٹو ہے فتنہ دفاع کرنا یہ یہاں سے لے کر آپ نے سیکنڈ آس لائم تک کرنا ہے نجات دلانے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے یہاں تک آپ نے جہاد کا دوسرا مقصد لکھنا ہے یہ آپ کے دو مقاصد ہو جائیں گے جہاد کے اس کے بعد ہے قسطہ نمبر ٹری جو لوگ کسی وجہ سے خود مسلح جہاد میں شمولیت نہیں کر سکتے وہ جہاد اور مجہدین اسلام کی حدمت کے سلسلے میں کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں پیش نمبر سکسٹی فائف اوپن کیجئے آپ نے آنسر لکھنا ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے جیسا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ جہاد کے سلسلے میں یہاں مجہدین کے لیے آپ کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں قسطہ نمبر تھری ہے آپ کا لاؤنگ یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ہاں مالی قربانی دے سکتے ہیں اور اسلام نے اسے مالی جہاد کرا دیا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے پوائنٹس میں لکھ لیجئے کہ نمبر ون کیا ہے کہ مالی قربانی جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں مالی ضروریات ہم پوری کر سکتے ہیں جہاد کی پھر کیا ہے کہ دوسرا نمبر پہ کیا آئے گا کہ جو لوگ جہاد میں شامل ہونے کے لیے اپنے گربار چھوڑ کر اللہ کی رام میں نکلے ہوئے ہیں ان کے گروالوں کی دیکھوال بھی ضروری ہے کسی بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے یہ آپ کا ہو جائے گا پوائنٹ نمبر پھر کیا ہے ان کے مسائل حل کیے جائے ان کی جان مال عزت اور جائدات کی حفاظت کی جائے یہ پوائنٹ نمبر آپ کا تری ہو جائے گا یعنی پہلا کیا ہے مالی قربانی جہاد کے لیے آپ پیش کریں پھر اس کے بعد جو لوگ جہاد میں شامل ہوئے ہیں ان کے گروالوں کی دیکھوال کریں ان کے مشکل وقت میں ان کی مدد کریں ان کے مسائل حل کریں اور ان کی جان مال عزت اور جائدات کی حفاظت کریں یہ پوائنٹ نمبر تری یہاں تک کمپلیٹ ہو اس کے بعد پوائنٹ نمبر فور آپ یہاں سے کریں جو شخص خوشن عصیب مسلمان جہاد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیں ان کے خاندان کی دیکھوال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کے گروالوں کی کفالت ان کے کھانے پینے لباس سلاج اور مکان کا بندوبست کیا جائے یہاں تک آپ پوائنٹ نمبر فور کریں گے پھر ہے فائف ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت تمام تعلیم مزوریات کا انتظام کیا جائے یہ آپ کا پوائنٹ نمبر فائف ہو جائے گا پھر آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارت فرمایا وہ بھی آپ نے لکھنا ہے جس شخص نے اللہ کرامی کسی مجاہد کو سامان پہنچایا اس کے پیچھے اس کے گروالوں کی اچھی طرح خبر گریگی اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا یہاں تک آپ کا قصد نمبر ثری کا آنسر ہو جائے گا یہ ٹو پیراغراف صاحب کے قصد نمبر ثری کا آنسر ہے اس کو آپ نے پوائنٹس کی صورت میں لکھ لینا ہے قصد نمبر فور ہے فتنہ کا مفہوم اور اس کی حقیقت تفصیل سے بیان کریں پیج نمبر سکسٹی فور جہاد کی فرضیت کے سینٹر میں ہی اس کا آنسر ہے کہ فتنہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے قصد نکھنے کے بعد فتنے کا مفہوم اور اس کی حقیقت فتنی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں یہاں سے لے کر آپ نے لسٹ اس کا گراف جہائنٹ ہوتا ہے کہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی بے پائن ایمتوں سے محروم کر دیا گیا یہ مرہوم لکھا ہوئے یہاں پر آپ نے محروم لکھنا ہے یہ ورڈ یہاں پر مسٹیک ہے آپ نے مرہوم نہیں لکھنا محروم لکھنا ہے اس طرح سے اس کے بعد قصر نمبر فائف ہے ہمارا حالی جگہ پر کریں جہاد کے لفظی معنی ہے کسی مقصد کے لیے اپنی پوری ڈیش سرف کرنا طاقت یا قوت سرف کرنا نمبر دو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کا ڈیش ہے حصول ہے نمبر تری جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں مجاہد کہتے ہیں نمبر فور جو شخص جہاد میں مارا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں شہید کہتے ہیں جس نے مجاہد کے گھر والوں کی حبر کیلی کی اس نے ڈیش میں حصہ لیا جہاد میں حصہ لیا اس کے بعد جہاد ڈیش تک جاری رہے گا یہ حدیث بھی ہے شہید کو ڈیش کہنے کی اجازت نہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں اس کے بعد قسطن نمبر سیکس ہے ایک طالب علم کی حیثیہ سے آپ کس طرح جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں لاسٹ میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں آپ نے یہ لکھنا ہے قسطن لکھنے کے بعد کہ اگرچہ ایک طالب علم کی حیثیہ سے ہم جہاد میں عملان شامل نہیں ہو سکتے لیکن پوائنس کو بھی پوائنس کے صورت میں لکھنا ہے لیکن کیا ہے نمبر ایک جہاد کی تحریکہ سلسلے میں معلوم داد مہیا کر سکتے ہیں نمبر ایک مجاہدین شہدہ کے گھر والوں کی حدمت اور دیکھ والمسہ لے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے ماباب کی حدمت کو بھی جہاد کرا دیا ہے یہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پوائنس نمبر تھری ہوگا ہم اپنے ملعقی ترقی حسام کے شاعت کے لئے زیادہ زیادہ اور بہتر سے بہتر علم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد پوائنس نمبر فور کہ ہم قرآن و سنن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی اسلامی کتابوں کا گہرہ مطالعہ کر سکتے ہیں ملک و ملت کی زیادہ ترقی کے لئے سائنسی علم کا بھی زیادہ زیادہ مطالعہ کر سکتے ہیں نمبر فائیف اپنی علمی استطاعت اور وسائلہیات میں اضافہ کر سکتے ہیں یا پھر اضافہ کریں ٹھیک ہے آپ نے یہ فائیف پوائنٹس جو ہیں question answers کو اپنی need copies پر لکھنا بھی ہے اور اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے آج کا ہمارا lecture نمبر 6 جو ہے وہ جہاد کا topic تھا وہ complete ہو چکا ہے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے یاد بھی کریں گے اور لکھنے کا کام وہ بھی آپ ساتھ ساتھ complete کریں گے اللہ حافظ